بل گیٹس نے کہا ہے کسی کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کا مہان ہونا بلکل جروری نہیں ہے لیکن اگر آپ مہان بننا چاہتے ہو تو آپ کو جرور کوئی کام شروع کرنا ہی ہوگا بل گیٹس کے اس بات سے انسپائر ہو کر آپ نے کسی کام کو شروع کر بھی دیا لیکن اگر شروع کرنے کے ایک دو مہینے بعد ہی آپ نے کلٹی مار لیا پھر تو کام نہیں بنے گا آپ کو یہ سفر کانٹینیویسلی جاری رکھنا ہوگا اور تب تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ٹارگٹ حاصل نہ ہو جائے اور یہ سفر آپ تب ہی جاری رکھ پائیں گے جب آپ کو یہ تین باتیں معلوم ہو کیونکہ اس سفر کے دوران آپ کے آس پاس کے لوگوں کے طرف سے آپ کے راستے میں یہ تین رکاوٹ آئیں گے جو آپ کو پیچھے کھیچنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھ لیا تو یہ رکاوٹ آپ کو منجل پانے سے روک نہیں سکتا تو چلیے بینہ کسی دیر کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور تینوں رکاوٹ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں رکاوٹ نمبر ون زندگی برباد کیوں کرنا چاہتے ہو جیسے ہی کسی بڑے لکش کو چیز کرنا شروع کرو گی لوگوں کے من میں اس بات سے خلبلی مچنا شروع ہو جائے گا کہ کہیں اگر آپ لکش کو چیز کرنے میں سفل ہو گئے تو آپ ان سے آگے نکل جائیں گے اسی لئے یہ لوگ آپ کا مجھا قرآنہ شروع کرے گا آپ کو یہ کہہ کر راستے سے بھٹکانا چاہے گا کہ کیوں بڑا بننے کے چکر میں اتنا بڑا رسک لے رہے ہو مت دیکھو اتنا بڑا سپنا برباد ہو جاؤ گی اگر آپ کو خود پر بھروسہ ہے تو ان کے یہ نیگٹیف باتوں کا اثر آپ پر نہیں ہوگا اور ان کو اگنور کر کے آپ آگے نکل جائیں گے لیکن یہ لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی اور آپ کے راستے میں یہ دوسرا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور وہ دوسرا رکاوٹ ہے تم سے نہیں ہوگا اب انہیں آپ کے فیل ہونے کا انتجار رہے گا اور جیسے ہی اگر آپ ایک بار فیل ہو گئی تو انہیں وہ موقع مل گیا وہ آپ سے کہیں گے میں نے بولا تھا تم سے نہیں ہوگا جبکہ اگر لکش بڑا ہو تو فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی مہان انسان ہے لگ بگ ہر کوئی فیل ہوا ہے اسی لیے ان کے باتوں میں نہیں آنا اگر فیل ہو گئے تو پوری طاقت سے فر سے کھرے ہونا لیکن اس کے لیے آپ کے ارادے مجبوط ہونا چاہیے اور اگر ان کا یہ فارمولا بھی کام نہیں آیا تو اس کے بعد وہ آپ کے ماں باپ کو یہ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کریں گے آپ کا بیٹا اتنا بڑا رزق لے کر اپنے زندگی برباد کر رہا ہے اور آپ اسے برباد ہونے دے رہے ہیں کیسے ماں باپ ہے آپ اور ماں باپ ان کے باتوں میں آ بھی جائیں گے کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کی پرواہ اپنے جان سے زیادہ ہوتا ہے لیکن انہیں آپ کو یہ کہہ کر سمجھانا ہے کہ اگر رزق نہیں لیا تو تمہارا بیٹا کیسے بڑا بن پائے گا کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے یقین مانئے وہ جرور سمجھ جائیں گے یہ تینوں رکاوٹ پار کرنے کے بعد جو کہ کامیابی کے راستے کا سب سے بڑی رکاوٹ ہے سوسائٹی کے طرف سے آپ کے راستے میں اور کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت